اسلام علیکم یہ انسلین ہمارے خون میں موجود شگر یا مٹھاس کو حل کرتی ہے اگر کسی وجہ سے لب لبا کام کرنا چھوڑ دے تو انسلین پیدا ہونا بند ہو جاتی ہے جس کے بعد ہمارے خون میں جو بھی ہم مٹھاس یا شگر کھاتے ہیں وہ جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ہمیں شگر کا مرض لاحق ہو جاتا ہے ڈائیبیٹیز کا مرض آنکھوں، دل، خون کی نالیوں، گردوں اور زخم کے ہیل ہونے یعنی مندمل ہونے کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈائیبیٹیز کے لاحق ہونے کی وجہات کیا کیا ہیں اگر آپ بہت زیادہ میتھا اور جنگ سنکھ کھائیں اور ورزش نہ کریں تو آپ کو ڈائیبیٹیز لاحق ہو سکتی ہے تیس سال کی عمر کے بعد بھی ڈائیبیٹیز لاحق ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اگر آپ مٹاپے کا شکار ہیں تو بھی اس بات کا امکان ہے کہ آپ کو ڈائیبیٹیز ہو سکتی ہے اگر آپ کے خاندان میں اس سے پہلے کسی کو ڈائیبیٹیز رہا ہے تو بھی آپ اس مرض کا شکار ہو سکتے ہیں ڈائیبیٹیز کا شکار افراد کو اس مرض کا علم بہت دیر سے ہوتا ہے اور جب تک انہیں علم ہوتا ہے اور وہ اس کا بقاعدہ علاج شروع کرتے ہیں سب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے آج ہم آپ کو ڈائیبیٹیز کی کچھ عام علامان بتا رہے ہیں جن کے ظاہر ہوتے ہی آپ کو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے آپ کو اس وقت الرٹ ہونے کی ضرورت ہے جب آپ کو بار بار واشنگ آنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہو آپ کو بار بار پیاس لگ رہی ہو بہت زیادہ تھکن کا احساس ہو رہا ہو ڈائیبیٹیز میں اسٹریس لیول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ ڈپریشن کا بھی شکار ہو سکتے ہیں آپ کے وزن میں اچانک بہت زیادہ کمی ہونے لگے اگر جسم پر لگا کوئی بھی زخم بہت دیڑ سے بھر رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو ڈائیبیٹیز ہے اگر آپ کے ہاتھ پاؤں میں بغیر کسی وجہ کے سنسناہت ہو رہی ہے اور آپ کی بینائی میں دھنبلاہت محسوس ہو رہی ہے تو بھی یہ ڈائیبیٹیز کا اشارہ ہے کچھ احتیاطی تدبیر آپ کو ڈائیبیٹیز سے بچا سکتی ہیں جیسے کہ صحت من غزائی اشیاء کھانا ورزش کرنا نین پوری کرنا اسٹریس سے بچنا اپنے وزن کا خیال رکھیں اپنے بلیٹ پیشور اور کولیسٹرول کو نارمل رکھیں اور ڈاکٹر سے باقیدی سے ان کا چیک اپ کرواتے رہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ ڈائیبیٹیز کے خلاف آگئی کو زیادہ سے زیادہ پھیلائے جا سکے